کوشن ہے آپ کا فائنڈ دی مسنگ نمبر تو یہاں پر جو تھرڈ نمبر آپ کا فگر ہے اس میں آپ کا بیچ والا انک مسنگ ہے یہ انک آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دیئے گئے چارے آپسن میں سے تو اسے ہم یہاں پر سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے جو بیچ والے جو یہاں پر یہ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے بڑے ہیں ایج کمپیر ٹو آؤٹسٹڈ والے چاروں نمبر سے مطلب ہے آؤٹر کے جو چاروں انکہ ہے ان کی سہتہ سے آپ کو بیچ والی سنگیا پرابتے کرنی ہے اس پرکار سے آپ اسے سول کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اٹھارہ آٹھ چھے اور ساتھ کا پریوں کر کے ایک سو تیس پرابت کرنا ہے تو اٹھارہ میں سے آٹھ کو ہم گھٹا دیتے ہیں تو کتنا پرابت ہو جائے گا دس آپ کو پرابت ہو جائے گا اسی پرکاری چھے میں ہم ساتھ جوڑتے ہیں تو کتنا پرابت ہو جائے گا تیرہ آپ کو پرابت ہو جائے گا اب آگے ہمیں دس کو تیرہ سے گھنہ کر دیتے ہیں تو آپ کو کتنا پرابت ہو جائے گا ایک سو تیس آپ کو پرابت ہو جائے گا جو کہ آپ کے بیچ والی سنگیہ آپ کو گیون ہے تو سیمیلر لوجیک ہم آگے لگائیں گے تو ساتھ میں سے ہمیں دو کو گھٹائیں گے تو آپ کا پانچ بچے گا اسی پرکاری چار میں ہمیں آٹھ کو جوڑیں گے تو آپ کو بارہ پرابت ہوگا اور یہ بارہ کو اگر آپ پانچ سے گھنا کرو گے تو بارہ پانچے ساٹھ آپ کو پرابت ہو جائے گا جو کہ آپ کے بیچ والی سنگیہ ہے سیمیلر لوجیک ہمیں تھرڈ نمبر فگر میں لگائیں گے تو یہاں پر چہودہ میں سے ہم چھے گھٹائیں گے تو کتنا پرابت ہوگا آپ کو آٹھ پرابت ہو جائے گا اور یہ چار میں ہمیں ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو گیارہ پرابت ہو جائے گا اور آٹھ کو اگر گیارہ سو گنا کرو گے تو گیارہ آٹھے 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 آسی آٹھے آسی آپ کو پرابت ہو جائے گا جو کہ آپ کا میسنگ نمبر ہے اور یہ آپ کو آپسن نمبر بی میں گیون ہے تو بی ہمارا دیئے گئے کوشن کا آنسر ہو جائے گا دیئے گئے فگر میں کتنے تربج ہے یہ آپ کو یہاں پر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ون بائی ون آپ تربج کاؤنٹ کرو گے تو آپ کو یہاں پر کافی ٹائم لگے گا لیکن ہمیں اسے شوٹ میں اس کا آنسر نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے تو سب سے چھوٹے والے تربج ہم کاؤنٹ کریں گے 1,2,3,4,5,6 تو 6 آپ کے چھوٹے تربج بنتے ہیں اس کا ہم ڈبل کر دیں گے تو 6,2,12 12 آپ کے تربجے بنیں گے اسی پرکار کے ایک اور ہم آکرتی لیتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہو تو کتنے تربج بنیں گے تو سمپل سا چھوٹے تربجوں کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو 1,2,3,4 چار یہاں پر چھوٹے تربج بنتے ہیں اس کا ہم ڈبل کریں گے تو 4 دنیا 8 8 آپ کے تربجے بن جائیں گے اسی پرکار کی ایک اور ہم آکرتی لیتے ہیں اس میں آپ سے تربج پوچھے گئے ہیں تو اس میں بھی چھوٹے تربج ہم کاؤنٹ کریں گے تو اوپر آپ کے 1,2,3,4,5,6,7,8 8 آپ کے چھوٹے تربج بنتے ہیں تو اس کا ڈبل کریں گے تو 8,2,16 16 آپ کے تربجے ہو جائیں گے جب آپ اسے کاؤنٹ کرنے بیٹھو گے تو آپ کے تربجے 14 یا 15 ہی آپ آئیں گے کیونکہ آپ کاؤنٹنگ میں مستیک کر دو گے اگر آپ چھوٹے تربج کو کاؤنٹ کر کے جسٹ اس کا ڈبل کرو گے تو ہمیشہ آپ کا کریکٹ آنسر پرابتے ہو جائے گا کوسن ہے آپ کا ایک میدان میں کچھ بطکیں اور بکریں ہیں کل ملا کر 77 سر ہے اور یہ 224 پیر ہے تو بطکوں کی سنکھیا گیاد کیجئے تو آپ جانتے ہیں بطک جو ہوتی ہے اس کے کتنے پیر ہوتے ہیں اس کے پیر آپ کے دو ہوتے ہیں جبکہ جو بکرا ہوتا ہے اس کے پیروں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے چار ہوتی ہے لیکن سر کی ہم بات کریں تو دونوں کے ایک ایک سر ہی ہوتا ہے جن کی سنکھیا آپ کو 77 گیون ہے تو یہاں پر بطکوں کی سنکھیا پوچھی گئی ہے مطلب بھی بطکوں کے سروں کی سنکھیا پوچھی گئی ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کے 77 سر ہے جس میں بطک اور بکرے ہیں تو بکرے کو ہم گوٹ لکھ لیتے ہیں اور بطک کو ہمیں ڈک لکھتے ہیں تو ڈی پلس جی کتنے ہیں 77 ہے تو سب سے پہلے یہاں پر بطک کی سنکھیا دی گئی ہے تو ڈی برابر ہم نے 45 لکھا تو 45 کو ہمیں آگے سول کریں گے تو اس میں پیروں کی سنکھیا کتنی ہو جائے گی 45 دنہ نبہ ہو جائے گی اسی پرکار 45 آپ نے بطک لے لیے تو بکرے کتنے بچے 77 میں سے ہم گھٹائیں گے تو آپ کا 5 ادھر بچا 50 پہ پہنچے اس کے بعد میں 60 70 آپ کے اس پرکار سے 33 بکرے بچے تو 33 کو ہم نے 4 سے گناہ کیا کیونکہ پیروں کی سنکھیا 4 ہوتی ہے تو 4 تی بارہ کا دو یہاں سے لگیے 4 تی بارہ اور 1 تیرہ دونوں کو ہم نے جوڑا تو آپ کا 224 پرابطے نہیں ہوتا تو آپسن نمبر اے تو یہاں پر ہمارا غلط آنسر ہو جائے گا اب ہمیں آپسن نمبر بی کو چیک کرتے ہیں جس میں ڈک کی سنکھیا 42 ہے تو 42 کو ہم نے 2 سے گناہ کیا تو کتنا پرابط ہو گیا چوریسی پیر آپ کو پرابطے ہو گیا تو اب بکرے کتنے بچے تو 77 میں سے ہم نے 42 گھٹایا تو 5 بچا اور 7 میں سے 4 گیا تو 3 بچا اب ہم نے 35 کو یہاں پر 4 سے گناہ کیا تو 35 دونہ 70 اور 72 14 تو 140 یہاں پر آ گیا 140 میں ہم نے 84 کو جڑا تو یہاں پر کتنا آ گیا آپ کا 4 کا 4 8 اور 4 12 کا 2 ہاں سے لے کے 1 اور 1 2 تو 284 یہاں پر پیر آ گئے مطلب آپ کے جو بتک ہے ان کی سنکھیا آپ کی 40 ہو سکتی ہے اس سے پیروں کی سنکھیا چوریسی آئے گی اور آپ کے جو بکرے ہوں گے ان کی سنکھیا 35 ہو جائے گی تو آپ سے نمبر بھی یہاں پر ہمارا کریکٹ آنسر ہو جائے گا موشن ہے آپ کا رکتستان پر کونسا پتہ آئے گا یہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پر نمبر سریج گیون ہے جس کے نمبر ہے چھان سٹے ان سٹے پچپنے چوونے اور اس کے آگے خالستان ہے یہ خالستان والا انکہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو نیچے چار آپشن گیون ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر نمبر لکھ لیتے ہیں تو چھان سٹے ان سٹے پچپنے چوونے اور اس کے آگے خالستان ہے تو سب سے پہلے ہمیں چھان سٹ سے ان سٹ پر جانا ہے تو یہاں پر مائنس کا ساتھ کرنا پڑے گا مطلب چھان سٹ میں سے ہمیں مائنس ساتھ کریں گے تو ان سٹ پر پہنچ جائیں گے سیمیلار ان سٹ سے ہمیں پچپن پر پہنچنا ہے تو ان سٹ میں سے ہمیں مائنس کا چار کریں گے تو پچپن پر پہنچ جائیں گے اور آگے پچپن سے ہمیں چوون پر پہنچنا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک گھٹانا پڑے گا اور آگے چوون سے ہمیں خالستان خالستان والی جگہ پر جانا ہے تو یہاں پر ہم کتنا گھٹائیں گے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دیکھا سات گھٹایا ہم نے سب سے پہلے اس کے بعد میں اس سے تین کم ہے چار گھٹایا اس کے بعد واپس سے ہم نے تین کم ہے مائنس کا ایک گھٹایا اب مائنس ایک سے تین کم ہے بولے تو مائنس کا ایک مائنس کا تین تو مائنس کا تین کریں گے تو آپ کو آگے دو جوڑنا پڑے گا کیونکہ مائنس مائنس کیا ہو جائے گا آپ کا پلس ہو جائے گا تو مائنس کہے گی مائنس مائنس کا تین تو آپ کا یہاں پر پلس کا ٹو ہو جائے گا تو چوون میں ہم دو جوڑیں گے تو آپ کی سنکھیا چھپن آجائے گی تو خالیستان پر ہماری سنکھیا چھپن آجائے گی جو کہ ہمیں option number d میں given ہے تو d ہمارا اس question کا انصری ہو جائے گا